بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں رہتا تھا اس کے بیوی بچے اس کے پاس تھے اور تھوڑی سی آمدنی کے باوجود وہ اپنی زندگی سے خاصا مطمئن تھا اس کا گھر اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ ٹیکسی چلائے کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا سواری کے انتظار میں تھا مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقہ میں ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا اس نے ٹیکسی فوراں روک لی عورت نے کہا کہ فوری طور پر اسپتال کے امرجنسی وارڈ ملے چلو میں زجگی کی حالت میں ہوں اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوراں ہسپتال پہنچ گئے عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو نرسے اس کو لیبر وارڈ میں لے گئی ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے اس سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے اس نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھایا کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا گیا اور رات کے وقت اسی ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ اس نے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میری ایک ہی بیوی ہے جو گھر میں ہے ہسپتال کے ملازم نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح تمہارا آنا نہایتی ضروری ہے تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ٹریور ہسپتال پہنچ گیا اور جا کر میڈیکل سٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہائیتی گھٹیا الزام لگایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتا نہیں چلا ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے میرے بیوے بچے میرے بارے میں کیا سوچتے ملازمین نے کہا کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاون کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا بچے کی پیدائش کے وقت اس عورت نے یہی کہا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ بلکل بھوتان ہے یہ تو گھر بیٹے مصیبت میرے گلیا پڑی ہے کسی نے بلکل درست کہا ہے مصیبتیں اس حال میں تمہارے پاس آئیں گی کہ تم اعتمنان سے سو رہے ہوں گے بہرحال اس کے ہسپتال کے عملی کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ میرا اور بچے کا ڈین اے ٹیس کروالو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بچے کا باپ میں نہیں ہوں کوئی اور ہے ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے میں تذیق ضروری تھی لہٰذا انہوں نے دونوں کا ڈین اے ٹیس کرا تو وہ ٹیکسی ڈرائور مسلسل دعائیں کرتا رہا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرمانا تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ڈین اے ریپورٹ لے کر آیا اور کہنے لگا نوجوان ہم معذرت ہوا ہیں خوامخو تمہارا وقت ضائع کیا آپ کے خون کی تخشیش سے یہ بات سامنے آگئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باب بننے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ مکمل طور پر بانج ہیں اب حیران اور پریشان ہونے کے باری اس نوجوان کی تھی یہ خبر اس پر بجلی کی طرح گر پڑی وہ بولا تمہاری یہ بات بلکل خلط ہے میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے چھے بچے ہیں اور تم مجھے بانج ہونے کا سرٹیپکر دے رہی ہو یقیناً تمہارے لیبورٹری کی ریپورٹ بیکار ہے ڈاکٹر نے اس کی ریپورٹ کو صحیح سے دیکھا اور کہا کہ نوجوان ہماری ریپورٹ درست ہے مگر کوئی بات نہیں ہم دوبارہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں لہٰذا دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو دوبارہ پھر وہی ریپورٹ آئی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا مگر میرے چھے عدد بچے اور ڈاکٹر کا یہ دعویٰ کہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا پھر حقائق کی دنیا میں آیا غور و فکر کیا جانچ پڑتال شروع کی گھر کے ماحول پر غور فرمایا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے اس کے برابر جگہ دیتا تھا اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا اس نے موقع کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابی کے ساتھ ہاں اس کی بیوی کے ساتھ کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے اور پھر شدید تباہوں کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ربیالیس میں اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصدار تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر کوئی توجہ نہیں دی ارشاد نبوی ہے جس کا مفہوم ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو ایک آدمی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو عورت کے حق میں حلاقت ہے عربی لغت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتدار کو الحمو کہتے ہیں میرے پیاروں اللہ جللہ شانہوں سے کچھ خاص پانا چاہتے ہیں تو اس قرآنی آیت کو اپنے روزانہ کی زندگی معادت بنا لیجئے پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کے نیت دل میں ضرور کر لیں اور نمازوں کی پابندی ضرور کریں اور اس آیت مبارکہ کو آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد تیتیس مرتبہ پڑھیں گے یہ عمل مراد پوری ہونے تک روزانہ کرتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون